کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد اس وقت میں میڈیا ہم نے جو لوگ ڈاؤن شروع کیا تیرہ مارچ کو میں صرف پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کیا سٹیپس لیے چھبیس فیبری کو پہلا پاکستان میں کیس آیا کرونا کا اور تیرہ مارچ کو جب چھبیس کیس تھے پاکستان نے لوگ ڈاؤن کیا تو وہ اس کا اس سے تیرہ سے لے کے آج تک کیا کیا ہم نے ہم نے بڑے بڑے جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے تھے کرکٹ میچز پریڈ یونیورسٹیز کالجز یہ ہم نے سب بند کر دی ہم نے فیکٹریہ بند کر دی ہم نے پورا لوگ ڈاؤن پاکستان میں کر دی اس وائے تھوڑی سی چیزیں کھولی رکھیں ہم نے یہ کیوں کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس وائرس کی جو ہم میں بار بار آپ سے یہ بات کہتا رہتا ہوں ہمیں اس وائرس کی دو تین کوالٹیز آپ کو پتا چلنا چاہیے نمبر وان کہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے شاید کوئی وائرس اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جب لوگ مجمع جمع ہو لوگوں کے اندر بڑی تیز ٹریول کرتی ہے تو اس کے لیے دنیا اس نتیجے پہ پہنچی اور وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کہ جب آپ لوگوں کو دور ایک فاصلے کر دیں گے تو وائرس کا پھیلنا کم ہو جائے گا تو ساری دنیا نے لوگ ڈاؤنز کیے پاکستان نے بھی کیا اور ہماری پھر لیکن جب ہم نے لوگ ڈاؤن کیا میرا سب سے پہلے دن سے خوف یہ تھا کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ مختلف ہیں یورپ سے چائنا سے امریکہ سے تو ہم نے جو لوگ ڈاؤن کرنا ہے ہمیں اس لوگ ڈاؤن کا یہ خوف تھا کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے یہاں جو دہاڑی دار ہیں جو چھابڑی والے ہیں جس کو کہتے ہیں ان فارمل اکانومی جو ہمارا جو مزدور ہے لیکن وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے اس کی اکثریت ہے پجتر سے اسی فیصد وہ لوگ ہیں تو ہمیں یہ خوف تھا کہ جب ہم نے سب کچھ بند کر دیا تو یہ جو لوگ ہر روز دھیاڑی کر کے کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں کھانا دیتے ہیں ان کا کیا بنے گا لیکن ہم ساری دنیا میں فالو کر رہے تھے کہ کیا حالات ہیں اور کیسے پھیلتی جا رہی ہیں اور اب سب کے سامنے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ دن میں ہزار ہزار لوگ مر رہے تھے امریکہ میں امریکہ میں دو ہزار لوگ دن میں مر رہے تھے برطانیہ جیسی جگہ میں آٹھ سو سات سو سپین کے اندر اٹلی کے اندر تو جس طرح یہ امبات ہو رہی تھی تو ہم بھی وہ سب دیکھ رہے تھے تو ہم نے شروع میں ایک اپنا نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر ہم نے کھول دیا اسد عمریکہ اس کا انچارج بنایا ان کا کام کیا تھا یہ ہر روز ملتے ہیں ابھی بھی ملتے ہیں سارے صوبوں کے ساتھ ان کی کوارڈنیشن ہوتی ہے ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں صوبوں کے اندر بھی ہمارے بھی یہاں ڈاکٹرز کی پینل ہے جس میں ڈاکٹر زفر اور ڈاکٹر فیصل ہیں یہ سارے ڈاکٹرز سے کنسلٹ کرتے ہیں پاکستان کا سارا ڈیٹا لیتے ہیں اس کو انیلائز کرتے ہیں اس کے مطابق ہم اپنے فیصلے کرتے تھے تو یہ مسلسل ہم نے اپنی اور بڑا مجھے فخر ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی پیک نہیں آئی یعنی جو آپ نے دیکھی جس طرح یورپ میں ہمارے سے امیر ملک تھے لیکن آپ نے ان کے حالات دیکھے کہ ان کے ہسپیلز بھر گئے ان کے ہسپیلز کوپ نہیں کر سکتے تھے ان کے پاس انٹینسیف کیر میں ان کے جو ڈاکٹرز تھے ہیلتھ ورکرز تھے جس طرح کو ان کے اوپر پریشر پڑا اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کے اوپر ویسا پریشر نہیں پڑا اور اس کا ہم خاص اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم سب کو کرنا چاہیے لیکن ہم یہ بھی سوچتے رہے کہ کونسا ایسا وقت ہے کہ ہم اب اپنی ایکانومی کو کھولنا شروع کریں اس لوگ ڈاؤن کو کم کرنا شروع کریں تو ہم نے آج فیصلے کی ہیں کہ اور وہ میں اس کی تفصیل اسد عمر بھی آپ کو بتائیں گے جو جو ہم نے فیصلے کی ہیں اور جو انڈسٹری کے جو ہم نے انڈسٹری میں کھول لی ہیں شعبے اس کے حماد عظیر آپ کو بعد میں بتائیں گے ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جو اوورال دنیا میں پوزیشن ہے کرونا کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں پاکستان کیا کر رہا ہے وہ آپ کو میڈیکل پوائنٹ ویو سے دیں گے تو یہ کنسلٹیشنز ہماری چلتی تھی ہر روز یہ جو ہم نے فیصلہ کیا یہ سارے صوبوں کے ساتھ ایک ایک چیز ڈسکس ہوئی اور ہم نے سب کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم یہ کئی چیزیں ہیں جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے آسانیاں پیدا کرنی ہیں کنسٹرکشن ہم نے پہلے کھول دیا تھا لیکن کنسٹرکشن کی جو باقی کنیکٹڈ ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ اور انڈسٹریز ان کو آج ہم نے فیصلہ کیا سارے صوبوں کے ساتھ مل کے ان کو کھولنے کا ان کی بھی تفصیل آپ کو ہما دذر بتائیں گے یہ میں پھر سے کہہ دوں کہ یہ کیوں ہم یہ سٹیپ لے رہے ہیں حالانکہ پاکستان میں جو کرب ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے یعنی جو ہمارے جو اموات ہیں جو ہماری فوت کیا ہیں وہ بڑھ رہی ہیں لیکن آہستہ بڑھ رہی ہیں یہ تو ہمیں پتا تھا پڑھنی ہیں ہمیں صرف جو خطرہ تھا وہ یہ کہ وہ اتنی تیزی سے نہ بڑھیں کہ ہمارے ہاسپرلز کے اندر جگہیں ختم ہو جائیں اور جو بستر ہم نے خاص طور پر کرونا کے مریض جن کو شدید بیماری ہوتی ہے ان کے لیے جو رکھے ہوئے وہ سارے بستر نہ ختم ہو جائیں پہلے ہماری ہیلتھ فسیلٹیز یورپ کے مقابلے میں اتنی نہیں تھی تو اس لیے یہ سارا وقت ہمارے خدشاہ تھا تو یہ ہے خطرہ کہ آگے جا کے بڑھ رہی ہیں آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہیں کب اوپر جا رہی ہے تو یہ ہو بھی سکتا ہے تو یہ لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں تو میں آپ کو اس کی تفصیل ڈاکٹر فیصل کو کہوں گا آپ کو بتائے لیکن آج ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کتنی دیر لگے گی ہماری پیک جاتے جاتے ایک مہینے میں پیک آئے گی دو مہینے میں آئے گی تین مہینے میں آئے گی ہم آج نہیں کہہ سکتے دنیا بھی یہ نہیں کہہ سکتی جن کی کرو فلیٹ بھی ہو گئی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جب یہ لوگ ڈاؤن کھولیں گے تو وہ پھر سے اوپر نہ چلی جائے اور ویسے بھی کئی دفعہ جس طرح سپینش فلو آیا تھا سو سال سے زیادہ پہلے تو اس کی پھر ایک بعد دوسری بھی پیک آئی تھی تو یہ بھی کوئی نہیں اس وقت بیٹھ کے کہہ سکتا لیکن ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں میں صرف آپ کو یہ سب جانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو آج فیصلہ کی ہے لوگ ڈاؤن کو کھولنے کا اور میں یہ واضح کر دوں لوگ ڈاؤن سیٹریڈے سے کھولے گا کل سے نہیں کھول رہا سیٹریڈے سے انشاءاللہ پرسوں سے لوگ ڈاؤن کھول رہے ہیں یہ فیزز کے اندر جو آپ کی تفصیل بیان کریں گے یہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت چھوٹے دکاندار مشکل میں ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا دھیاریدار مشکل میں ہیں رکشاڈ ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور یہ جو لوگ محنت کش لوگ ہیں جو ہر روز منت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں یہ سب مشکل میں ہیں سفید پوش مشکل میں ہیں کئی سمال اور میڈیم انڈسٹری جو اکثریت روزگار دیتی ہے لوگوں کو ہمیں یہ خطرہ ہے آج کی باندھی بلکل نہ ہو جائے ان میں سے کہیں اس کے بعد جب لوگ ڈاؤن کھولے تو یہ بلکل ہی ختم نہ ہو جائے اس کا ہمیں خطرہ ہے اور ہم جو حکومت ہے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکج دیا ہے پیکج دیا ریلیف پیکج دیا لوگوں کے لیے احساس کے اندر کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنے کم ٹائم میں اتنے زیادہ لوگوں کو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ یا کئی ملکوں کی تاریخ میں یہ پاسبل نہیں تھا جتی تیزی سے ہم نے دیا خاص طور پر ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر لیکن آگے ہی ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں گورنبر نے ابھی ہماری ٹیکس نیچے آ گیا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً پینتیس فیصد ٹیکس ہمارا کام ہو چکا ہے ہماری ایکسپورٹس کام ہو گئی ہیں تو گورنمنٹ کے پاس پہلے ہی پیسہ کام ہے وہ پہلے ہی ہم نے خرچ کر دیا جس طرح وہ سب سے جو لوگ مشکل میں تھے تو ہم کتنا اور پیسہ دے سکتے ہیں اس وقت تو سارے جتنے بھی شعبے ہیں سب مشکل میں ہیں ریسٹورانٹس والوں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے ان کے ریسٹورانٹس باند ہو گئے ہیں وہاں جو کام کرتے ہیں ویٹرز وہ سارے گھروں پہ چلے گئے ہیں کئی دیہات سے لوگ جو شہروں میں آکے کام کرتے تھے وہ دیہات میں واپس چلے گئے ہیں اور وہ ان کے پاس اس وقت حالات بہت بورے ہیں ان کے تو گورنمنٹ تو یہ تنا بڑا اگر لوگ ڈاؤن کا جو اثرات ہیں وہ ہماری حکومت جس کے پاس پہلے حالات اتنے اچھے نہیں تھے معاشی حالات اور بڑی مشکل حالات سے نکل رہی تھی تو ہم تو یہ سارے ملک میں جو متاثرین ہیں ہم تو سب کو پیسہ نہیں دے سکتے یا مدد نہیں کر سکتے ہم نے تو ابھی بھی اتنا کیا اگر آپ ہمارا مقابلہ کریں اور معازنہ کریں ہندوستان سے جس کے معاشی حالات ہمارے سے بہتر تھے آپ اگر ان سے کریں تو ہم نے تو بہت زیادہ پیکج دیا ہوا ہے لیکن یہ بھی جتنا بھی ہم پیکج دیں گے یہ ہم کتنی دیر تک پیسے دے سکتے ہیں یا مدد کر سکتے ہیں تو لہٰذا ہمیں لوگ ڈاؤن کھولنا ہیں لیکن اکل مندی سے تو میں اب سب سے اس چیز کے اوپر آج خاص بات کرنا چاہتا تھا دیکھیں یہ جو اب اب جو اگلا فیز آ رہا ہے یہ ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں اس فیز میں اس میں آپ کا میرے پاکستانیوں آپ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا اگر آپ اس وقت ایک ہم سب ایک مل کے قوم بن کے اگر ہم خود اپنے اوپر ڈسپلن کریں اور اتیاد کریں اور جو ایس او پیز ہر جگہ ہم نے ایس او پیز بنائے ہوئے ہر چیز کے اوپر ایس او پیز ہے مثلا اگر فیکٹری کھول رہی ہے اس کے کیا ایس او پیز ہے دکانیں کھول رہی ہیں ان کے ایس او پیز کیا ہے جو 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 شعبہ کھول رہا ہے کنسٹرکشن کے لیے ان کے ایس او پیز کیا ہے ہم ہر چیز کے لیے ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ کیا شرائط ہیں کیا کنڈیشنز ہیں کیا کیا چیزوں کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ کا آپ کا یہ کاروبار کھولے گا اب یہ آپ پہ ذمہ داری ہے ہم یہ نہیں آپ سمجھ سکتے کہ ہماری پولیس جا کے چھاپے مارے لوگوں کے پاس جائے یہ ایک ازاد اور ذمہ دار معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا اگر جرمنی جو ان کی چانسلر اینجلہ مرکل انہوں نے ان کے اب بہت زیادہ ہمارے سے لوگ مرے ہیں لیکن انہوں نے اگر اپنا ملک کھولنے کا فیصلہ کیا تو ان کی جو چانسلر تھی انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے لوگ ڈسپلن ہیں ان کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس کی تو میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی یہ اگر ہم اس قوم نے اس مشکل مرحلے سے نکلنا ہے تو یہ ہم دنڈے کے زور سے حکومت آپ کو نہیں کہے گی کہ آپ یہ نہ کریں آپ تراویہ میں اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ آپ نے اپنے فاصلے نہیں رکھے گورنمنٹ یہ نہیں جا کے کہے گی فیکٹریوں میں آپ کتر کتنی کتنی فیکٹریوں میں جائے گی کیا کیا کام کر سکتی ہے پولیس اور پھر پکڑ کے کیا ہم جیلو میں لوگوں کو ڈالیں گے اور جیلو کے اندر کیا ادھر پہ ان کے پھر ہم ٹیسٹ کریں گے کہ یہ جو اندر جیلو میں لائے گیا یعنی یہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اگر ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے آپ سب نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا جو ہم نے والنٹیر فورس یہ جو ٹائگر فورس ہے میں نے ان سب کو کہا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ ذمہ دار شہری لوگوں کے پاس جا کے بتائیں کہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا ان چیزوں کے اوپر یہ آپ کے بھلے کے لیے یہ کوئی گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے یہ آپ کے لیے ہے اور خاص طور پہ وہ جو عام لوگ جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہیں سے آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ اگر خدا نہ خاص تھا اگر یہ پھر سے ایک تیزی سے اگر اوپر سپائک آگئی مطلب کہ ایک دم کیسز بڑھ گئے اور لوگوں نے اتیاد نہ کی تو ہمیں تو پھر سے بند کرنا پڑے گا اس کا سب سے بڑا نقصان عام لوگوں کے اوپر ہوگا غریب لوگوں کے اوپر ہوگا تو اس لیے میں آج آپ سب سے آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ وقت آگیا ہے ہم سب ایک ذمہ دار شہری بن کے اس جو کرونا وائرس کا یہ جو ہم اس کے جو اثرات ہیں اس کے جو لوگ ڈاؤن کے اثرات ہیں ان سے بچنے کے لیے ہم سب مل کے جو ایس او پیز ایس او پیز پھر سے میں کہتا ہوں مطلب یہ کہ جو کنڈیشنز جو ساری دنیا آپ کھول رہی ہے تو وہ سارے شرائط رکھ رہے ہیں کہ جو جو بھی نکلے گا اس کو یہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا تو میں سب سے آپ سے امید لگاتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک پورا ایک قوم بن کے ہم اب اگلے فیز میں جائیں گے میں جو جو آج جس چیز کے اوپر پبلک ٹرانسپورٹ میرا خیال ہے کہ اس کو کھلنا چاہیے کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے پیسے والے لوگ تو ابھی بھی اپنی گاڑیوں میں چل رہے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ جو غریب لوگ مشکل میں ہیں وہ اگر ان کو کہیں جانا ہے اور زیادہ تر وہ تو روزگار کے لیے جاتے ہیں تو وہ پھر بڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ لوگ جمع کر کے پیسہ ان کو ان کو پر اور بوجھ پڑ رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہمیں اس لیے کھولنی چاہیے کہ یہ ایک عام آدمی کو فائدہ کرے گی ایک غریب آدمی کو فائدہ کرے گی جو کہ کوئی روزگار ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہو کیونکہ آج کل کوئی سیر اور تفریق کے لیے تو لوگ نہیں جا رہے لوگ لوگ مجبوریوں میں جاتے ہیں تو ان کے لیے میرا خیال تھا کہ ایس او پیز کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کھولیں سپریم کورٹ کے بھی ان کے بھی یہی رائے تھی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو کھولا چاہیے ریلوے کو خاص طور پر کیونکہ ریلوے خاص طور پر ایک عام آدمی کا سفر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے لیکن کیونکہ ابھی صوبوں کو خدشات ہیں اور ہم کوئی فیصلے نہیں کرنا چاہتے جب تک سارے صوبے خود آن بورڈ نائیں ہم نے سارے صوبوں کو کہا کہ وہ خود ایس او پیز ڈیویلپ کریں اور دنیا کو دیکھیں کہ دنیا کے اندر جہاں بہت برے حالات ہیں ہمارے سے جس طرح میں نے کہا جہاں تیس تیس ہزار لوگ مر چکے ہیں ادھر بھی پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے لیکن وہ ایس او پیز کے ساتھ چل رہی ہے تو ہم اپنی یہ جو ہمارا ان سی او سی ہے اس کے اندر میں نے اسد امر کو کہا ہوا ہے کہ سارے صوبوں سے کنسلٹیشن رکھیں ہر روز اس کے اوپر بات کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے عام لوگوں کی زندگی حسان کریں پبلک ٹرانسپورٹ کو چلا کے لیکن ایس او ایس او پیز کے ساتھ دوسرا آخر میں جو جو مسئلہ وہ بھی بنا ہوا ہے ہمارے جو باہر تقریباً سوہ لاکھ پاکستانی اس وقت باہر فسے ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں مسئلہ کدھر آ رہا ہے لیکن تفصیل میں میں کہوں گا محید یوسف وہ آپ کو تفصیل میں بتا دیں گے مسئلہ کدھر آ رہا ہے وہ جب پاکستان آتے ہیں تو ان کو ہمیں ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہاں پھر کارنٹین میں رکھنا پڑتا ہے کارنٹین میں ہمارے پاس فسیلیٹیز نہیں اتنی زیادہ کارنٹین بھری ہوئی ہے وہاں اور ادھر اور مشکلات ہیں لوگ گھروں کو جانا چاہتے ہیں وہ کارنٹین میں بند ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ صوبوں سے بات کریں کہ سیلف کارنٹین کریں یعنی جو زیادہ تار دنیا کے اندر سیلف کارنٹین ہوتی ہے جن کا پوزیٹیو بھی ٹیسٹ آ جائے تو وہ بھی گھر میں جا کے اپنے گھر میں جا کے کارنٹین کریں اس کا ایک صوبوں کی طرف سے ایک خدشہ یہ ہے کہ اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں اور وہ ہم ان کو گھر بھیج دیتے ہیں اور وہ باقی لوگوں کو بھی انفیکٹ کر دیں گے تو اور وہاں اگر ان کے بڑے ماں باپ ہیں یا ان کے اور بھی بڑے لوگ ہیں یا بیمار لوگ ہیں تو ان کی جانوں خطروں میں آ جائے گی تو اس کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اپنے سب لوگوں کو آگا کر رہے ہیں کہ ہم اگر ہم نے باہر سے پاکستانی لے کے آنے ہیں تو ہمیں سیلف کورنٹین پہ جانا پڑے گا کیونکہ یہاں کورنٹین کی فسیلٹیز کبھی بھی ہمارے پاس اتنے نہیں ہوں گی کہ اتنے زیادہ لوگوں کو ہم لے کے آئے ہیں اور پھر کورنٹین کریں تو بہتر تو یہ ہو کہ وہ سیلف کورنٹین کریں خود گھروں میں جائیں اور پھر ان کو ہم ذمہ دار ٹھرائیں کہ اگر آپ اپنے گھروں میں جا کے اور آپ کو پتا ہے آپ کا پوزیٹیو ہو گیا ہے کرونا کا ٹیسٹ اور آپ پھر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ بیمار ہیں یا بزرگ ہیں تو آپ کی یہ پھر ذمہ داری ہوگی اگر ان کی جان خطرے میں چلی جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بڑا ہماری ملک کے ایک بہت بڑی چیز ہمارا فیملی سسٹم ہے ہم سب فیملی سسٹم مطلب ساری فیملی ذمہ داری لیتی ہے تو ہمارا تو جو اصل تباہی مچھی ہے مغرب کے اندر وہ ان کے وہ اول پیپلز ہوم میں مچھی ہے وہ اپنے بڑوں کو گھروں میں ٹھرا دیتے ہیں جا کے وہ ایک ایسی ایک ان کے ہومز ہوتے ہیں جہاں در ٹھرا دیتے ہیں تو ادھر جب کرونا جاتی تھی تو بڑی تیزی سے پھر بہت زیادہ فوتگیاں ادھر ہوئی ہیں تو ہمارا کیونکہ فیملی سسٹم ہے ایک قسم کا یہ ہمارے لیے ایک طاقت بھی ہے ہماری کیونکہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں اپنے بزرگوں کی لیکن دوسری طرف یہ ایک خطرہ ہے کہ جو لوگ نوجوان جن کو اگر ٹیسٹ پوزیٹیو بھی ہو جائے ان کو تو کچھ فرق نہیں پڑے گا لیکن خطرہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے بزرگوں کو اور بیماروں کو ان کی جان خطرے میں جا سکتی ہے اگر وہ ذمہ دار نہ ہوں میں آپ چاہوں گا کہ میں اسد عمر آپ سے آپ سے آنے سے پہلے فیصل آپ پلیز سب کو بتائیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں کئی لوگ بڑے گبرائے ہوئے ہیں کہ جی ایک دم یہ جو لوگ ڈاؤن کم کر رہے ہیں تو یہ پھیل نہ جائے تو آپ نے سارا دنیا کا جو تجربہ آپ کے پاس ہے اور آپ جو فالو کر رہے ہیں دنیا کی ٹرینڈز تو پلیز آپ سرہ لوگوں کو آگا کریں اس چیز سے میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا پہلے عالمی سطح کا ہر ملک میں یہ پھیلی ہوئی ہے لیکن اس کا جو انداز اور طریقہ کار رہا ہے پھیلنے کا وہ ہر جگہ کچھ فرق رہا ہے کچھ ممالک میں یہ بطور آگ پھیلی ہے اور اس زور سے پھیلی ہے کہ ہزاروں لوگوں کی امواد ہوئیں بلکہ ایک ایک دن میں ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہوئی اس کے برعکس دیگر کچھ اور ایسے ممالک ہیں جہاں اس وبا کی پھیلاو میں وہ تیزی یا اتنے اتنے نمبر نہیں تھے اب اس ساری چیز کو اگر میں مثال کے طور پر آپ کے دوں تو امریکہ میں مثال کے طور پر اب تک جو اس بیماری کے ذریعے امواد ہو چکی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں جو اس ملک کے شہری بارے گئے ویٹنام کی جنگ میں کئی سالوں کے عرصے میں تو اس کا امپیکٹ ایک ملک میں ایک طرح سے ہے اور دوسرے ملک میں دوسرے ممالک میں کچھ فرق ہے اپنے نیشنل نمبرز کو دیکھ کے کچھ فیصلے کریں اور ان کے ذریعے کچھ نتائج جو ہیں اخذ کریں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جو ٹیسٹ پوزیٹیو آ رہے ہیں ان میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے کچھ تو وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیبلیٹی بڑی ہے ہمارے ٹیسٹ بڑے ہیں مثال کے طور پر اب ہم دس ہزار سے زیادہ ہم نے ٹیسٹ کی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ان میں پوزیٹیو کی شرعہ ہے اور جو ٹوٹل تعداد ہے اس میں ضرور اضافہ ہوا ہے لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم سٹیٹسٹک ہے جس پہ ہم روزانہ نظر رکھے ہیں وہ اموات ہیں ہر روز کی جو ڈیٹس ہیں اور پچھلے دو دن میں اٹھتیس اور چالیس یہ فگر رہا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بیماری بڑی ہے اور بڑ رہی ہے اور اس کی اموات میں بھی اضافہ ہوا ہے لیکن اگر آپ اس کا موازنہ ان حالات سے کریں جن ملکوں میں یہ بہت تیزی سے پھیلی یا جہاں اس کی سپائک یا پیک بہت تیزی سے آئی تو ہم ہمیں تھوڑا سا اس پہ کچھ تسلی یا سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ اس کی جو بھی وجوہات ہیں اس میں بعد میں تھوڑی بات کرتے ہیں کہ جو بھی وجوہات ہیں ہم آج بہت ملکوں کی نسبت ایک بہتر صورتحال میں کھڑے ہیں اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آج یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا اور اب ہم یہ جو اپنی سٹرگل ہے اس کے انڈ پہ پہنچ چکے ہیں بلکل نہیں بات یہ ہے کہ یہ روزانہ اپنے پاکستانی ایکسپرٹس کے ساتھ گلوبل ہمارے جو کالیگز ہیں ان کے ساتھ ہم باتچیت کرتے ہیں اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ روزانہ بلکہ دن میں ایک سے زیادہ دفعہ انیلائز ہوتا ہے اس کو ریویو کرتے ہیں اس کے مختلف ایسپیکٹس کو کرٹیسائز کرٹیک کرتے ہیں اور پھر یہ بہترین اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ معاملہ کہاں کو جا رہا ہے اچھا اس میں بہت ضروری بات یہ ہے کہ جو آج کی صورتحال ہے وہ تو ہمیں پتا ہے وہ تو نظر آتی ہے لیکن لیڈرشپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ان کو انفارم کرنے کے لیے تاکہ وہ بہتر ڈیسیجنز کرسکیں ہمیں کچھ ٹرینڈز کے بارے میں بھی تخمینہ لگانا پڑتا ہے اور جب ہم ٹرینڈز کو دیکھتے ہیں تو ہم ہمارے ہاں پاکستان کا ڈیٹا اتنا ہو چکا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اچھے اور ریزنبل اندازے لگا سکتے ہیں اب اس ساری انالیسس کا اس ساری گفتگو کا کیا حاصل ہے ایک چیز تو واضح ہے کہ ابھی تک جو ہماری بیماری کی ٹریجیکٹری ہے جو اس کی تیزی ہے جس انداز سے وہ بڑھ رہی ہے وہ باہر کیف باقی بہت سے ملکوں کی نسبت سلو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم کیسز ڈیٹیکٹ نہ کر رہے ہوں لیکن جب ہم باقی اپنے جیسے دیگر ممالک سے موازنہ کرتے ہیں جو ہماری طرح کی سیچویشنز میں ہیں ہماری بیماری کیسزی سے نہیں آیا اچھا اس بات کا ایک بہت فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ اس دوران میں پچھلے چند ہفتوں میں ہمیں اپنے ہیلتھ سسٹم کو پرپیر کرنے کا اس کے اندر تیاری رکھنے کا اور اپنے آپ کو ٹرین کرنے کا اور اپنے سسٹمز کو تھوڑا سٹرنگٹن کرنے کا ایک پڑا انمول موقع ملا ہے اور اس کو قطعی طور پر ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے ہلتھ سسٹم پر دباؤ آیا ہے آ سکتا بھی ہے لیکن جو آج کی موجودہ سچویشن ہے اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تمام صوبوں سے ہمارا رابطہ رہتا بھی ہے اور آج خاص طور پر صوبہ ان سی او سی میں اس معاملے پر بھی گفتگو ہی اور ہم نے یہ تخمینہ لگایا ہے کہ اس وقت جو تمام صوبوں میں ہمارا ہلتھ سسٹم ہے اس میں کچھ اضافہ تو ضرور ہوا ہے پچھلے چند دنوں میں کرونا کے مریضوں کا لیکن کسی صورت بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کپیسٹی ختم ہو گئی ہے یا وہ ختم کے قریب بھی ہے یہ ضرور کچھ جگہ ہوا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شہر میں ہو سکتا ہے ایک ہسپتال میں فسیلیٹیز شاید تھوڑی سی بھر گئی ہو لیکن اسی شہر میں دیگر ہسپتال موجود ہیں جہاں ایڈیشنل کپیسٹی اور کیپیبلیٹی موجود ہے تو اس چیز کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی بڑے ایمرجنسی بیسز پہ کچھ انفرمیشن کلیکٹ کی گئی ہے اور اس کو تھوڑا سا فردر امپروو کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی موقع کے اوپر جو ہماری ایمرجنسی سرویسز ہیں سارش صوبوں میں ان کے پاس ایک ریڈی انفرمیشن ہو کہ اگر مریض بیمار ہے تو یہ کپیسٹی اور کیپیبلیٹی کس ہسپتال میں زیادہ موجود ہے تاکہ کسی کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن باہر کیا میں یہ پھر دور آؤں گا کہ جتنا بھی جتنے بھی عداد و شمار ہم نے اکٹھے کیے ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فیلحال اس موقع کی اوپر ہمارے پاس ہیلتھ سسٹم کے اندر چاہے وہ وینٹیلیٹرز ہوں یا آکسیجن والے بیڈز ہوں کرٹیکل کیر بیڈز جن کو بولتے ہیں تو اس کی کیپیبلیٹی ابھی موجود ہے لیکن جیسے وزیراعظم صاحب نے کہا یہ بیماری ایسی ہے جس میں ہم ہر روز اس سے سیکھ رہے ہیں اور اس کے پھیلاو کے عداد و شمار کے مطابق ہم روزانہ کے فیصلے کرتے ہیں لیکن اس میں ایک بہت اہم جو ذمہ داری ہے اس چیز کو کنٹینیو کرنے کی اور اس چیز کے لیے کہ یہ جو بھی ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اس میں یہ نہ ہو کہ یہ پھیلاو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اس کی ذمہ داری ہم سب شہریوں پر آئد ہوتی ہے صرف یہ ڈاکٹرز نہیں کر سکتے نرسز نہیں کر سکتے یہ پولیس والے نہیں کر سکتے یہ ہم ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر جو ہم نے سیکھی ہیں اور جن کا ممکن ہے ہمیں خاطرخواہ فائدہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ پھیلاو کچھ سلو ہوا ہو اس کو ہم نے چھوڑ نہیں دینا کیونکہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ممکن ہے کہ پھر یہ بیماری اس تیزی کی شکل اختیار کر لے جو دوسروں ملکوں میں تھی اور پھر بعد میں ہم اس بات کو پچھتا رہے ہوں تو بہت اہم چیز ہے کہ اس معاملے کی ذمہ داری ہر شخص ہر پاکستانی شہری اپنے اوپر لے اور سمجھے کہ ہمارے اردگر جو تمام ہمارے رشتدار عزیز دوست ہیں خاص طور پر جو بزرگ ہیں ان کے بچاؤ کی جو ڈھال ہے وہ ہمارے ہاتھ میں اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں جب ہم کرونا کو ٹیکل کر رہے ہیں ہمارا ہیلتھ سسٹم اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ لاکڈاؤنز ہیں کچھ رسٹرکشنز ہیں تو ان تمام معاملات کا ہیلتھ کے دیگر چیزوں کی اوپر بھی اثر آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو بھی ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے آج ایک رپورٹ تھی میں نے اس کی ذاتی تصدیق تو نہیں کی لیکن وہ ایکسٹنسیولی رپورٹ ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی کہ کرونا کی وجہ سے جو ٹی بی کے بارے میں جو ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ ممکن ہے چھ اشاریہ تین ملین اضافی کیس جو ہیں وہ دنیا بھر میں ڈسکاور ہوں اگلے سال میں اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے بھی جسے کہتے ہیں خطرات پیدا ہو سکتے ہیں اور ملکوں میں یہ چیز نوٹ کی گئی ہے کہ یہ تمام ایفرٹ کی باوجود اور اس کے دوران کچھ اور بیماریاں جو ہیں شاید وہ مس ہو رہی ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہارٹ اٹیکس یہ میں باہر کے بغری میں موالک کی بات کر رہا ہوں ہارٹ اٹیکس مس ہو رہے ہیں یا سٹروکس مس ہو رہی ہیں تو ہم نے اس ساری چیز کو ایک گلوبل اور یونیورسل تناظر میں دیکھنا ہے خطرہ بالکل ہے آندہ آنے والے دنوں میں بڑھ بھی سکتا ہے اور اس خطرے کو کم کرنا اور روکنے کی جو سب سے اہم چابی ہے جو کڑی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہم تمام شہریوں کے ہاتھ میں بہت شکریہ شکریہ ڈاکٹر فیصل میں اسد آپ سے چاہوں گا کہ جو بھی جو بھی اب تک فیصلے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے کافی فیصلے ہوئے ہیں جو کہ سب اب صوبے متفق ہیں ان کے اوپر تو میں چاہوں گا کہ اسد آپ پلیز آپ پتائیں شکریہ وزیر حضرت صاحب میں جی جو فیصلے ہوئے ہیں کیا فیصلہ ہوا ہے اور وہ کس طریقے سے ہم اس فیصلے پر پہنچے اس کے وقت کرتا ہوں میں صرف ایک بات جو کہ بار بار پوچھی جاتی ہے میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہتا تھا اور وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بحث ہے کہ انسانی جان زیادہ ضروری ہے یا معیشت زیادہ ضروری ہے تو میں لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فیصلے وزیراعظم کر رہے ہیں حکومت کر رہی ہے اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے یہاں پر کوئی فیصلہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ کوئی ایسے آداد و شمار جو صرف کوئیسی کتاب کی زینت بنتے ہو یا کوئی ٹی وی پروگرام میں آپ کو نظر آتے ہو اس پہ کیا اثر پڑے گا لیکن انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑا ہے میں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں کہ آپ کی اگر آپ ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ سفید پوش ہیں آپ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی آمدنی ختم ہو گئی تو اس کے نتیجے میں اگر آپ ایک اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے اور آج آپ کو بھوک سے بچنے کے لیے وہ پیسے استعمال کرنے پڑ گئے تو یہ بہت بڑا ایک انسانی صدمہ ہے اسی طریقے سے اگر آپ کی پیسے ختم ہو گئے اور آپ جمع کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی بچی کو اپنے بچے کو جو ہے کسی اچھے سکول میں یا کالج میں داخلہ دلانا ہے وہ ختم ہو گیا تو یہ بہت بڑا انسانی نقصان ہے اسی طریقے سے اور آپ کو بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں صحت کے اندر وہ چیزیں جو انسان کے لیے جو کس کے لیے کوئی انشورنس پالیسی نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو سماجی تحفظ کے جو نیٹورکس ہیں وہ کمزور ہیں تو اگر آپ کو کوئی الیکٹیو سرجری تھی آپ کے پاس پیسے کم تھے وہ آپ کے پیسے ختم ہو گئے کوئی کاروبار چھوٹا شروع کرنے کے لیے کوئی رکشہ آپ نے خریدنا تھا چھوٹا آپ نے کوئی کھوکا لگانا تھا یہ تمام چیزیں اور ظاہر ہے بھوک کا براہ راست اثر تو ہے ہی لوگوں کے اوپر تو یہ بلکل یہ ایک لامانی بحث ہے کہ معیشت زیادہ ضروری ہے انسانی جان ضروری ہے بلکل انسان سب سے ضروری ہے لیکن انسان کی زندگی میں صرف ایک ضرورت نہیں ہوتی تمام انسانی ضروریات کو ہیں ان کو سامنے مدنظر رکھ کے ہمیں فیسٹے کرنے پڑتے ہیں جہاں تک اس فیسٹوں کا تعلق ہے جس طریقے سے ہم ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب شام کو سات بجے سے گیارہ مجھے کے درمیان ٹی وی کے ٹاک شو ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو بات ابھی میں کہنے جا رہا ہوں اس کی کہیں اکاسی نظر نہیں آتی ایسے لگتا ہے کہ سارے صوبے اور وفاق جو ہیں وہ دستوں گریبہ ہیں میں بہت آرٹیکلز بھی پڑھ چکا ہوں انکرز کی بھی سن چکا ہوں تجزیہ اس ساتھ کیے جاتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے فیصلے کیے گئے تھے اسی طریقے سے بھی آج بھی جو فیصلہ ہوا اس کی پہلے ایک ہفتہ باقاعدہ تیاری کی گئی مختلف جو وزراء تھے انہوں نے اپنے جو ان کے کاؤنٹر پارٹس تھے صوبوں کے اندر ان کے ساتھ مشاورت کی پھر اس کے بعد ہم نے کل صبح تمام چیف منسٹر صاحبان کو نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں بلائیا اور اس سے ایک دن پہلے ہم نے جو ہماری تجاویز تھی وہ ان تک پہنچا دی تاکہ اس کو اچھے طریقے سے غور کر کے آسکیں سیر حاصل بحث ہوئی اور اس بحث کے نتیجے میں جو تجاویز تھی اس کے اندر تبدیلیاں بھی کی گئیں اور وہ تبدیلیاں کرنے کے بعد ہم نے آج جو ہے نسی سی کے سامنے فیصلے رکھے کہ جن کے اوپر اتفاق رائے تھا اور ساتھ ہی ہم نے کیونکہ ہمارے خیال میں وہ بہت ہی ضروری چیز ہے اور جو تمام دنیا کے اندر جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے اس سبجک سے ہم پاکستان میں اس سے کچھ مختلف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ وزیراعظم نے جیسے ذکر کیا وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک عام انسان کی عام شہری کی زندگی کے لیے ایک انتہائی ضروری چیز ہے اس کے اندر جہاز بھی ہے اس کے اندر ٹرین بھی ہے اس کے اندر بس بھی ہے ہم نے وہ بھی دوبارہ رکھا دوبارہ اس کے اوپر بات چیت کی اور میرے خیال میں اگر میں کہوں کہ وزیراعظم شاید اگر آج چاہتے تو اپنا آئینی طاقت استعمال کر کے وہ صوبوں کے اوپر مسلط بھی کر سکتے تھے اپنا فیصلہ لیکن انہوں نے پہلے دن سے یہ سوچ نہیں رکھی اور وہ چاہتے ہیں کہ سارا ملک ساتھ چلے اور اسی لیے آج انہوں نے فیصلہ نہیں کیا لیکن انہوں نے یہ ضرور ہمیں ہدایات دی ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر بیٹھ کے عالمی جو پریکٹسز ہیں جو دنیا میں ہو رہا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹرز کے مشوروں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر فیصلے کیے جائیں تو یہ ایک چیز ہے جو آج ہم نے فیصلہ جس پر نہیں کیا کیا فیصلے ہوئے جی چھے چیزوں کے اوپر آج اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا پہلی چیز جو ہے کنسٹرکشن کا جب چودہ اپریل کو ہم نے کھولا تھا کنسٹرکشن کا وزیراعظم نے اعلان کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ پہلی فیز کے اندر اس میں سے چند چیزیں جو ہیں کھولی جا رہی ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرا فیز بھی آئے گا اور وہ دوسرے فیز کی آج یونینمسٹی یعنی متفقہ طور کے اوپر اس کے اوپر اتفاق ہو گیا حماد عظر آپ کو اس کی بھی تفصیل بتائیں گے اور دوسرا جو فیز بھی آئے اتفاق کے رائے سے ہوا یعنی چھوٹی مارکیٹیں جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو وہ دکانیں جو محلوں کے اندر ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو جو دہی علاقے کے اندر دکانیں ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو پہلے صرف چند مخصوص کاروبار کے لیے دکانیں کھولنے کی اجازت تھی اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو چھوٹی مارکیٹیں ہیں جہاں پہ بہت بڑا کوئی حجوم جمانی ہوتا وہ بڑے شاپنگ مال کی طرح نہیں ہیں ان کو بھی کھولنے کی اجازت ہو تو اس کی بھی تفصیل آپ کو حماد دے دیں گے تیسری چیز جس کے اوپر اتفاق کے رائے کیا گیا ایک تجویز یہ بھی تھی کہ افتاری کے بعد جو ہے دکانیں کھولنے کی اجازت ہو بڑی اس کے پر تفصیل سے کل بات کی گئی لیکن فیصلہ اس کے بعد یہ ہوا سکیں اور پانچ بجے تک وہ دکانیں کھلی رہیں تاکہ لوگوں کے پاس تائم ہو لیکن رات کو جو ہے وہ دکانیں بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا چوتھا فیصلہ جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہفتے میں دو دن جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جس میں سوائے ان چیزوں کے جو بالکل اسینچل ہیں یعنی جو بالکل شروع کے اندر جن چیزوں کی اجازت دی گئی تھی اس کے اندر خوراک کی دکانیں ہیں اس کے اندر دوائیوں کی دکانیں ہیں اس قسم کی چیزوں کے علاوہ جو ہے وہ تمام دکانیں جو ہیں تمام مارکٹس تمام کاروبار جو ہیں وہ ہفتے میں دو دن کے لیے بند کیے جائیں گے اور اس کی یہ بھی میں بتا دوں اور ساتھ ہی میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے جو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہمارے سپاہی ہیں پولیس کے ہیں ہمارے رینجرز ہیں وہ جس جام فشانی سے کام کر رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے بہت زیادہ اس وقت ان کے اوپر بوجھ ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو احفاظتی تدابیر ہیں وہ گراؤن پر ہو رہی ہیں یہ نہیں ہو رہی ہیں قانون کے مطابق فیصلوں کے مطابق دکان کھل رہی ہے نہیں تو ان کو بریک دینے کی ضرورت ہے وہ اشد ضروری ہے ہمارے لیے صرف یہ ان کے لیے نہیں ہے یہ تمام آشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہشاش بہشاش طریقے سے اور آج کل تو خاص طور پر رمضان ہے اور بھی مشکل ہے تو چوتھا فیصلہ یہ کیا گیا جی پانچوں فیصلہ جو ہے پہلے یہ آؤٹ پیشن ڈپارٹمنٹ جو اوپی ڈیز ہیں ہسپتالوں کے اندر ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا کچھ صوبوں نے اس کے اندر ترمیم بھی کی تھی تو آج اب یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ سیلیکٹیو ڈیزگنیٹیڈ یعنی جس کی نشاندہ ہی کر دی جائے گی پہلے سے فیصلہ ہوگا وہ اوپی ڈیز کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں اپنی بیماریاں جو ہیں جو بہت زیادہ سنگین نویت کی نہیں ہیں لیکن انسان پھر بھی تکریف میں ہوتا ہے اس کے علاج کے لیے جا سکے تو یہ پانچوں فیصلہ تھا جی اور چھٹا فیصلہ آج یہ ہوا کہ سکول جو اکتیس مئی تک بند تھے اس کو آگے جو بڑھانے کی تجویز تھی اس کے اوپر اتفاقے رائے ہو گیا اور امتحانات جو ہیں جو بورٹ کے امتحانات ہیں اس کے اوپر بھی اتفاقے رائے ہو گیا ان دونوں چیزوں کی تفصیل جو ہیں آپ کو شفقت محمود صاحب بتائیں گے شکریہ ست اچھا میں حماد آپ سے چاہوں گا پہلے شفقت جو ایڈوکیشن کے اوپر انہیں فیصلے کی ہیں اس سے پہلے میں چاہوں گا حماد آپ بتائیں کہ کون کون سی اب انڈسٹری کھل گئی اور آگے کیا پلانز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ کرونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت تمام کاروبار زندگی کو بند کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد ہم نے فوری طور کے اوپر جو اسینچل سروسز ہیں یعنی روز مرہ کی جو اشیاء ہے کھانے پینے کی اشیاء ہیں دوائیاں بنانے والی سنت ہے اس کو ہم نے کھولا اور کنسٹرکشن کے فیز ون کی سنت اور دکانوں کو کھولا ہفتے کے روز سے ہم نے متفقہ فیصلہ کیا ہے صوبوں کے ساتھ بھی اور تمام اکائیوں کے ساتھ کہ ہم مندرجہ زیل سنت جو ہے اس کو کھولنے جا رہے ہیں اور اس سنت کے ساتھ ان کی دکانیں بھی کھولیں گی جہاں جہاں مارکیٹوں میں وہ واقعہ ہیں پائپ ملز جس میں پی وی سی اور سٹیل پائپس دونوں شامل ہیں ان کو کھولا جائے گا اور ان کی دکانوں کو کھولا جائے گا پینٹ منفیکچرنگ یونٹس یعنی پینٹ بنانے کی فیکٹریاں اور ان کی تمام دکانیں پاکستان میں کھول دی جائیں گی سرامکس سینیٹری ویر اور ٹائلز ان کی سنت اور تمام دکانیں جو ہیں ان کو کھول دیا جائے گا الیکٹریکل کیبلز اور سوچ گیر منفیکچرنگ یونٹس اور ان کی تمام دکانیں ان کو کھول دیا جائے گا سٹیل اور الیمینیوم ان کی تمام دکانیں اور ان کی تمام منفیکچرنگ یونٹس ان کو کھولا جائے گا اس کے علاوہ ہم دکان اگر ریٹیل سائٹ پر جائیں تو جو میں نے چیزیں ذکر کی ان کی تو دکانیں کھلیں گی ہی لیکن ہارڈ ویر سٹورز کو بھی کھولا جائے گا پورے پاکستان میں یہ بھی متفقہ طور پر فیصلہ ہوا کہ جو پاکستان کے دہاتوں کے اندر دکانیں ہیں ان تمام کو بھی کھولا جائے گا اور جس طرح پہلے بات ہوئی کہ جو کمیونٹی کے اندر جو لوکل محلوں کے اندر لوکلٹیز کے اندر جو مارکیٹیں موجود ہیں اور ان مارکیٹوں کے اندر جو دکانیں موجود ہیں ان مارکیٹوں کے اندر دکانوں کو بھی اور ان محلوں کے اندر جو دکانیں موجود ہیں ان کو بھی کھولا جائے گا اور جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ جو دورانیاں ہیں ان دکانوں کو کھولنے کا وہ پانچ پجے تک ہوئے گا شام کے صبح یہ فجر کے وقت سے شروع ہو سکتے ہیں اور ہفتے میں دو دن چھٹی ہوئے گی مکمل طور پر بندش ہوئے گی لیکن ان دو دنوں کے اندر بھی فارمسیز اور ضروری اشیاء کی دکانیں اور وہ سنت جس کا کنٹینیوز پروسس ہے وہ ان دو دنوں میں بھی اس کو چالو رکھنے کی اجازت ہوگی اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم جسے اس طرح گریجول اور آہستہ آہستہ اپنے کرونا کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اوپننگز کرتے جا رہے ہیں ہم اس صورتحال کو مانٹر کرتے رہیں گے اور اگر ضرورت پڑے گی تو مزید سیکٹرز کو بھی کھولیں گے بہت شکریہ اس وقت جو ماں باپ ہے وہ بڑے فکر میں بچوں کی تعلیم ہے انتہان آ رہے ہیں تو میں نے شفقت آپ پلیز آپ نے کنسلٹ کیا سارے صوبوں کے ایڈوکیشن منسٹر سے تو پلیز بتائیں شکریہ پرائی منسٹر صاحب جب یہ وبا پھیلی تو آپ کی طرف سے ہمیں دو ہدایت ملی ایک یہ کہ طلبہ کی صحت جو ہے اس کا مقبل خیال کیا جائے اور دوسرا یہ کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے تو اس میں ہم نے سارے صوبوں کے مشاورت کے ساتھ دو بڑے فیصلے کیے صحت کے حساب سے اور وہ یہ تھا کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے ملک میں وہ سارے اکتیس مئی تک بند کر دئیے گئے اور دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ جو امتحانات کا سلسلہ ہے وہ سارے امتحان ملتوی ہو جائیں گے اور جون اور جولائی میں امتحانات ہوں گے تو یہ فیصلے ہم نے مارچ کے شروع میں کیے ساتھ ہی آپ کی ادایت کے مطابق ہم نے ایک ٹیلی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جس میں ہم نے ایک ٹیلی ویژن کے چینل کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا اب جب ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم یہ سارے فیصلے جو ہے ان کو ریویو بھی کرے گے تو پچھلے دو دن پہلے ہم نے بین اور سبائی جو غزرات تھے تعلیم کے ان کے ساتھ میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے اس میں تقریباً کنسنسز کے ساتھ دو چیزوں پر فیصلے کیے جو کہ آج ہم نے پہلے ان سی او سی میں پیش کیے اور آج ان سی سی میں پیش کیے اور جس کی آپ نے اپروول دی تو وہ دو فیصلے کیا ہیں وہ فیصلے یہ ہیں کہ جتنے سکول تعلیمی ادالے صرف سکول نہیں یونیورسٹیز بھی باقی بھی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ پہلی جون کو نہیں کھلیں گے بلکہ وہ پندرہ جولائی تک بند رہیں گے یعنی کہ ہم نے جو سکولز کو اور تعلیمی اداروں کو مزید دیڑھ ماہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کی آپ نے منظوری دی اور دوسرا جو بہت اپورٹن فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بورڈز کے امتحانات ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیئے گئے ملتوینی کیے وہ ختم کر دیئے گئے ہیں اور اب جو نویں دسویں گیارویں بارویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے اب وہ نہیں ہوں گے اس کے بجائے جو پچھلے سال کا ریزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پرموشن ہوگی اور یونیورسٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جو گیارویں کا ریزلٹ جو کہ بورڈ اگزیمز ہیں اس وقت پاکستان میں نویں دسویں گیارویں بارویں کے بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں تو اب کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو بارویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی گیارویں کا ریزلٹ موجود ہوگا جو گیارویں میں ہیں ان کا دسویں کا ریزلٹ ہوگا اور اسی طرح نویں کا ریزلٹ جو ہے وہ ہوگا موجود ہوگا سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے ریزلٹس ہیں اس کی بنیاد پر کچھ لوگ پرموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں کیونکہ یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے جو بچوں کی سہت کے لیے کیونکہ اگر امتحان جو ہیں وہ ہالز میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ کلسٹر ہونے کا خطرہ تھا اور دوسرا ان کو وہاں پہ آنے جانے کا تو اس لیے بچوں کی سہت کے لیے اور والدین کی تسلی کے لیے یہ دو بڑے اہم فیصلے کیے گئے شفقت بہت بہت شکریہ میں چاہوں گا کہ محید آپ پلیز آپ تھوڑا ذرا لوگوں کو بتائیں مجھے پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہوں گے اور وہ اس وقت کئی ان میں سے جو آنا چاہتے ہیں جو سٹینڈرڈ ہیں مشکل میں ہیں ان کو ذرا میں نے کوشش تو کیا بتانے کی ماری مجبوری جو کورنٹین کی وجہ سے لیکن آپ پلیز ذرا اپ ڈیٹ کریں ان کو پہلے تو حضب معمول تمام اوورسیز پاکستانی جو واپس آنے چاہتے ہیں ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں بہت تحمل سے کام کر رہے ہیں ہم سے کوپریٹ بھی کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کی مکمل ہدایت ہے انہوں نے ابھی خود بھی یہ بات کی ہے کہ ہم جتنی جلد ہو سکے تمام پاکستانیوں کو جو آنا چاہتے ہیں ان کو واپس لائیں لیکن ہمیں محفوظ طریقے سے واپس لانا ہے تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لگ بگ بیس ہزار کے قریب پاکستانی الحمدللہ حفاظت سے پاکستان حمل آ چکے ہیں جب سے ہم نے آپریشنز یہ دوبارہ شروع کی ہیں ائر آپریشنز لیکن جو تعداد ہے جو ابھی واپس آنا باقی ہیں اس میں بھی بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ بہت سے ہمارے خلیجی ممالک میں ایسے مزدور طبقہ ہے جن کی نوکریاں ختم ہو گئیں یا سسپینڈ ہو گئیں پھر اب رمضان اور عید تو کوئی ایک لاکھ دس ہزار کے قریب لگ بگ ابھی ہمارے پاس ریجسٹرڈ لوگ ہیں اور شاید اس میں بھی کچھ ابھی اضافہ ہوگا تو یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم نے آپ کو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی پالیسی کے تحت دو ہزار سے شروع ہوئے تھے پھر ہر ہفتے سات ہزار ساڑھے سات ہزار کے قریب لوگ لائیں گے تو اس ہفتے جو گزرا ہے اور اگلے ہفتے ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں اگلے ہفتے کوئی ساڑھے سات ہزار لوگ ہم لا رہے ہیں بتیس فلائٹوں کے ذریعے اور خلیجی ممالک جہاں ہمارے نوے فیصد لوگ ہیں وہاں سے تو بدستور ہماری پروازے اب آ رہی ہیں لیکن اس کے علاوہ کیونکہ یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ شاید باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں ہم نہیں جا رہے اتنی فریکوینسی سے تو اس میں امریکہ ملیشیا بنگلہ دیش نپال آسٹریلیا کینیڈا عراق اور چین یہ اگلے ہفتے میں ہم اور کور کریں گے اور یہاں سے بھی پاکستانی ان ساڑھے سات ہزار پاکستانی جو واپس آ رہے ہیں ان میں شامل ہوں گے دو اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم اس سے زیادہ تیزی سے پاکستانی نہیں لارے تو ایک تو وزیراعظم صاحب نے خود آپ کو اس کا ذکر کیا کہ ہماری ایک ہیلتھ ایڈوائزرز کے مطابق یہ ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ہر پاکستانی جو آئے اس کو ٹیسٹ کریں اور ٹیسٹ کر کے ان کو کچھ دیر کرنٹینہ میں رہنا پڑتا ہے کیونکہ ٹیسٹ ہوتا ہے پھر اس کا ٹیسٹ ریزالٹ آتا ہے تو وہ جو کپیسٹی ہے ہماری اس کے مطابق ابھی ہم ساڑھے سات ہزار کے قریب ہر ہفتے پاکستانی لاسک رہے ہیں لیکن ہم سوبوں کی مشاورت سے وزیراعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پالیسی کو بھی ریویو کرتے رہیں اس پہ نظرسانی ہم کر رہے ہیں کہ محفوظ طریقے سے کیا اور ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ پاکستانی آئیں ٹیسٹ بھی ہو لیکن زیادہ تعداد میں پاکستانی آ سکے تو انشاءاللہ اگلی کچھ دنوں میں ہم ایک پالیسی سوچ رہے ہیں جو سیلف کارنٹین کی پالیسی وزیراعظم صاحب نے ذکر کیا اگر وہ ہم اس طرف چلے جاتے ہیں اور سوبوں کی مشاورت سے اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ لگ بگ بارہ تیرہ چودہ ہزار پاکستانی بھی واپس لاسکیں گے اور پھر ایت تک جو ہے میکسیمم نمبر ہمارا آ سکے گا لیکن ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس پہ بہت بات شروع ہو گئی ہے کہ جو پاکستانی ہم باہر سے لائے ہیں اس میں میجورٹی کئی کہہ رہے ہیں کہ وہ کرونا ٹیسٹ ان کا پوزیٹیو آیا ہے اور وہ بیماری سے لاہق ہیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے یہ بات درست ہے کہ کچھ خلیجی ممالک سے پروازیں آئیں تھیں اس میں چند مخصوص پروازیں تھیں جس میں چالیس پچاس فیصد لوگ بدقسمتی سے انفیکٹڈ تھے وہ جو ممالک ہیں ان سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے وزارت خارجہ نے ان سے یہ چیز ریس کی ہے اور ہم اس کا کوئی طریقہ نکال رہے ہیں کہ دوبارہ ایسا نہ ہو لیکن عمومی طور پہ جو پاکستانی باہر سے آئے ہیں ان کی شرعہ جو ہے کرونا پوزیٹیو کی وہ جو یہاں لوکل ٹرانس مشن ہے پاکستان میں اس سے کچھ زیادہ نہیں ہے بلکل اتنی ہی شرعہ ہے تو یہ جو ایک سٹیگمٹائز ہم نے کرنا شروع کر دیا بدقسمتی سے اور پھر یہ پریشر دوبارہ سے آنا شروع ہو گیا کہ تمام پروازے بند کر دیں ہیں تو سارے انفیکٹڈ آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے جہاں سے انفیکٹڈ تھے ہم اس پہ ڈپلومیٹیکلی کام کر رہے ہیں سفارت کاری ہماری اس پہ ہو رہی ہے باقی پاکستانی جو آئے ہیں بیشتر فلائٹس میں کوئی بھی انفیکٹڈ نہیں ہے تو یہ میں نے خود بھی سٹیٹمنٹ میڈیا پہ دی تھی کہ کچھ ایسی مخصوص پروازے ہیں لیکن اس کو پلیس ٹیگمٹائز نہ کیجئے اہم چیز یہ ہے کہ ہم ٹیسٹ کر کیوں رہے ہیں بلکل اسی لئے کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی انفیکٹڈ آ بھی رہے ہیں تو وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں بغیر ٹیسٹ کے جب جائیں تو کرنٹینہ میں جائیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور ڈریکٹ ہسپتال جا رہے ہیں اور بہت بیمار ہیں تو یہ ایک مسکنسپشن ہے اس کو دور کیجئے ہماری جو ائر فلائٹس ہیں وہ جاری رہیں گی باہر سے پاکستانی ہم لاتے رہیں گے محفوظ طریقے سے لائیں گے اور جتنے زیادہ ہو سکا انشاءاللہ یہ پالیسی میں لچک بھی آتی جائے گی اور ہم لاتے رہیں گے یہ واضح ہدایت ہے وزیراعی صاحب کی اور اس پہ عمل ہوگا اور مشاورت کے ساتھ ہوگا شکریہ محید میرے پاکستانی و آخر میں یہ مشکل وقت ہے ہمارے لیے نہیں صرف دنیا کے لیے مشکل وقت ہے اور ہمیں سب کو رمضان کا مہینہ ہے خاص طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے دو نفل پڑھ کے کہ جس طرح کی باہر تباہی میں جیا ہے اللہ نے پاکستان کو اس تباہی سے بچایا ہوا ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ آگے حالات اسی طرح اچھے رہیں گے برے بھی ہو سکتے ہیں پہلے تو ہم سب کو یہ فیصلہ باحثیت قوم کرنا چاہیے انشاءاللہ جو بھی آگے ہوگا ہم ایک قوم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے ہم یہ نہیں کریں گے کہ اس کا سارا بوجھ ایک کمزور طبقہ اٹھائے جو آگے جس کی زندگی مشکل میں انہیں کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ ہم کم سے کم بوجھ ڈالیں اپنے غریب طبقے کے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ اس کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہمارا وہ غریب طبقہ ہے اس وقت وہ لوگ جو پہلے بڑی مشکلوں سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ ہے لہٰذا میری سٹیٹ کی میری میری ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری اس طبقے کے اوپر ہے کہ ان کے اوپر کب سے کم بوجھ پڑے تو یہ جب ہم یہی جب کھول رہے ہیں اور اس کے اوپر کئی مجھے افسوس ہوتا ہے یہ باتیں ایسے کرتے ہیں کہ جی لوگوں کی جانے خطروں میں ہیں کرونا سے بھی ہم نے لوگوں کو بچانا ہے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو اس وقت لوگوں کی بھوک کی وجہ سے جان خطرے میں ہیں کئی اور ابھی ڈاکٹر فیصل نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈر لگا ہوا ہے کہ کرونا سے ہم بچاتے بچاتے ہیں ٹی بی پھیل رہی ہے پاکستان میں ٹی بی کا بہت بڑا خطرہ ہے وہ ایک اور بیماری ہے بچوں کی بیماری ہیں یا صاف پانی نہیں ملتا تو ساری توجہ جب یہاں گئی ہے تو بہت اور اور بیماریاں بیچ پہ رہ گئی ہیں مثلا کینسر ہے ہمیں وہ بھی کینسر بھی ایک ایسی بیماری ہے جیسے لوگ مرتے ہیں تو کیونکہ ساروں کی نظر ادھر پڑ گئی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو بیلنس کریں یہ ایک مشکل راستہ ہے یہ دنیا اس میں سارا وقت یہی سوچ رہی ہے وہ ملک جہدر نیو یورک جہدر دن میں ہزار لوگ مر رہے ہیں جہدر بیس ہزار لوگ مر چکے ہیں جہدر حالات ایسے ہیں کہ ہسپتال بھرے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دی ہے کیوں کھول دی ہے کیونکہ وہ بھی امیر ملک بھی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اگر کرونا کے اوپر ایک طرف سے لوگوں سے یہاں سے بچائیں جو دوسری طرف اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جائے تو لہٰذا یہ ساری دنیا بیلنس کر رہی ہے ہم بھی وہی بیلنس کر رہے ہیں یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ ہم کرونا کے اوپر بھی نظر رکھیں اور پھر وہ جو غریب طبقہ جس کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہو اسے کیسے بجانے میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور میں پھر سے یہاں سانیہ ڈاکٹر سانیہ کو مبارک دیتا ہوں اور خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں میں اتنے کم وقت پہ اور اتنی شفافیت سے بانٹا ہے لیکن اور بھی ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہیں اور وہ کر رہے ہیں میری جو سکیم ہے آپ سب کو آپ کے پاس ہم نے وہ اڈریس دے دیا اپنی ویب سائٹ کا کوئی بھی اس کو پر ریجسٹر کر سکتا ہے صرف یہ بتانا ہے کہ اگر میری نوکری چلی گئی یہ کرونا کی وجہ سے تو میں صرف یہ بتانا پڑے گا کہ میں کدھر کام کرتا تھا اور میری نوکری گئی ہے تو انشاءاللہ میرا جو پرائم منسٹر کا ریلیف فانڈ ہے اس سے اور اس سے گورنمنٹ جو ایک روپیہ عوام دے رہی ہے چار روپیہ گورنمنٹ دے رہی ہے وہ سارا فانڈ صرف ان لوگوں کی طرف جائے گا جو بے روزگار ہوئے ہیں اس وقت میں تو اس کے لیے ہمارے پاس آ رہی ہیں ابھی کافی ریسیٹ اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو اسی طرح جس طرح احساس کیش ٹرانسپر سے پیسہ گیا ایمرجنسی اسی طرح انشاءاللہ ان کو میں آپ سب کو پیسہ اس پرائم منسٹر ریلیف فانڈ سے دوں گا ہم نے دوسری طرح پوری کوشش کی کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈالیں جو ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کی ہے تقریباً بطالیس سے ترتالیس روپے ڈیزل کی کم ایک قیمت ایک مہینے میں کم کی ہے پر لیٹر اور پٹرول کی تیس روپے لیٹر کم کی ہے ہمارا اس وقت پٹرول اور ڈیزل مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے سارے برے صغیر میں سب سے سستہ بکرا ہے ہمارا پٹرول اور ڈیزل اور اس لیے کہ آپ پہ کم بوجھ پڑے لوگوں کے اوپر کم بوجھ پڑے اب یہ جس طرح جس طرح ہم آپ یہ بزنسز کھول رہے ہیں انڈسٹری کھول رہے ہیں میں آخر میں پھر آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو کرونا کا مقابلہ یہ قوم صرف کر سکتی ہے ہم پولیس کے ڈنڈے کے زور پہ آپ سے نہیں جا کے کہیں گے کہ یہ ایس او پیز کے اوپر آپ چلے ہیں نہیں ہم آپ پہ ذمہ داری ڈالیں گے جو ہمارے یہ وولنٹیر فورس بنی ہے کرونا ٹائگرز کی فورس ان کو میں آج پہلے تو یونین کاؤنسل میں آپ سب کو ڈسک رکھنا چاہیے جہاں جو بھی اس یونین کاؤنسل میں لوگ بے روزگار ہوئے ان کی ریجسٹر کریں اور ان کو ہمیں ہمارے ہمارے اس ویب سائٹ پہ بھیجیں تاکہ ہم ان کو پیسے دے سکیں دوسرا آپ سب کی وولنٹیرز کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں تک جائیں ان کو سمجھائیں کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی تو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم کوئی اوپر سے ڈنڈے کے زور سے آپ سب کو سمجھائیں آپ سب کو سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے اگر نقصان ہوتا ہے تو یہ آپ سب کو نقصان ہوگا یہ کوئی حکومت کو نقصان نہیں ہوگا اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ زیادہ ہم جتنی جلدی اگر ہمارا کاروبار شروع ہو جائے اور ایس او پیز کے مطابق کاروبار شروع ہو جائے تو زیادہ لوگوں کو نوکریہ ملیں گی کیونکہ حکومت تو آپ کتنا پیسہ دے سکتی ہے حکومت کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں تو میں آخر میں اس امید سے کہ اب سے جو پرسوں سے ہم یہ لوگ ڈاؤن جو پارشل لوگ ڈاؤن کھول رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کھول رہے ہیں میں آپ سب کے اوپر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب ذمہ داری لیں گے اس کی پاکستان پائندہ بات ناظرین گفتہ کو سن رہے تھے آپ وزیراعظم عمران خان کی کورونا کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں سارے خیال کر رہے تھے